یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سید میں اپنے نام کے آگے سید لگا لیتے ہیں اور اس کے لئے ترق یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک پیر صاحب سے جو کہ سید ہیں انہوں نے ہمیں مرید کرا ہے اس وجہ سے انہوں نے ہمیں بھی سید بنا دیا تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ سید بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے تو وہ سادات میں شمار کہلائیں گے یا نہیں اول تو اس کے بارے میں غالباً میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اپنے نصب کو بدلنا یہ نجائز اور گناہ ہے اور قرآن پاک اس کی ممانعت کرتا ہے کہ اپنے نصب کو بدلا نہیں جائے گا لہذا اگر کوئی شخص کسی دوسری ذات کا ہے تو یعنی غیر سادات کبھی بھی سادات بعد میں نہیں بن سکتا تو اس لئے یہ بعد میں بننے بنانے والا جو سلسلہ ہے وہ فرضی ہے اور جو بھی پیر حضرات اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں وہ سب فرضی والا چلانے والے لوگ ہیں ان سے بیعت ہونا بھی نہیں چاہیے اور اگر کوئی کہے کہ ہمیں انہوں نے مرید گر کے سادات میں شامل کر دیا تو یہ بھی ایک جھوٹے اس کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ ایسا شخص کے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ پہلے سادات نہیں تھا لیکن بیعت ہونے کے بعد یہ اپنا آپ کو سادات بتاتا ہے لوگوں میں تو اس کے فریب سے لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں لوگوں کو صحیح بات بتا کے اس کے فریب سے لوگوں کو بچانا چاہیے اسی طریقے سے جو شاہ لفظ ہوتا ہے وہ کبھی اکثر جو ہے نا وہ سادات کے ساتھ لگتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ کسی اوچے مرتبے والے شخص کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جیسے شاہ عبدالحق محدث دھیلوی یا شاہ عبدالعزیز محدث دھیلوی حالانکہ یہ سادات میں سے نہیں تھے لیکن ان کا علمی مرتبہ دیکھتے ہوئے جو ہے نا ان کے آگے شاہ کا استعمال ہوتا ہے اس طرح بڑے بڑے لوگوں کے آگے جو علمی مرتبہ نہیں بھی رکھتے پہلے کے وقت میں ان کے آگے بھی جو ہے نا شاہ کا جو ہے نا لقب استعمال ہو جایا کرتا تھا ٹھیک ہے اس کی مثال غالباً آپ کو کشمیر میں دیکھنے کے مل جائے گی یا پھر کوئی زمیدار ہوتا تھا بہت بڑا تو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ شاہ کا لفظ جو ہے نا اکثر تو سادات کے ساتھ رہتا ہے لیکن کبھی کبھی غیر سادات کے ساتھ بھی آ جاتا ہے جیسے ایک میں نے علمی حیثیت کی جو ہے نا مثال اگر کوئی زیادہ بلند مرتبے پہ تو اس کو شاہ کہہ دیا جاتا ہے جو ہے شاہ عبدالحق مہدیس دہلوی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ لقب لگایا جا سکتا ہے اس کے تو گنجائش ہوتی ہے لیکن اکثر جو ہے نا سادات کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے لوگوں کو اس چیز کا دھوکہ پڑ سکتا ہے باقی مرید ہو کر پیر مرید ہو کر پیر صاحب سے سادات ہونے والا یہ بات جو ہے نا بالکل جھوٹی ہے اور اگر کوئی پیر صاحب ایسا کرتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا سادات کسی کو بھی مرید کرتا ہوں تو ان کو میں بنا دیتا ہوں ان کو میں دے دیتا ہوں اس طریقے کا معاملہ اس طریقے کی چیزیں چلتی ہیں مارکٹ کے اندر اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں اور میرا بھی اس میں تجربہ آئے کہ میرے کو بھی ایک دو لوگ اس سے مل چکے ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ اس طریقے کا معاملہ ان کے گاؤں میں چلتا ہے کئی لوگ جو ہے نا وہ سادات بن چکے تھے ایسے پیر صاحب سے مرید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جن کو یہ جو ہے نا شریعت کا مسائل سے آگاہی نہ ہو اور لوگوں کو وہ دھوکے میں رکھتے ہوں تاکہ لوگ پھر آگے چل کے جھوٹ اور مکر جو ہے نا پھیلائیں گے کہ ہم سادات میں تھے ہیں جبکہ وہ ہوتے نہیں ہیں تو کوئی بھی کسی دوسری برادری میں بعد میں چینج ہونا تو بلکل یعنی عقل کے حساب سے بھی آپ دیکھیں تو ناممکن ہے کہ اگر کسی کے والد صاحب خان ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد تو خان کی ہی اولاد کہلائے گا وہ بھی خان ہی ہوگا اب اگر وہ بعد میں انساری بننا چاہے تو وہ نہیں بن سکتا اسی طریقے سے اگر کوئی پیدا ہی انساری گھرانے میں ہوا ہے تو بعد میں اگر وہ خان بننا چاہے گا تو وہ نہیں بن سکتا ٹھیک ویسے ہی جو سادات گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر وہ اس سلسلے میں بعد میں داخل نہیں ہو سکتا پیدائش کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیریں لکھ دی گئی ہیں کہ کس کو کہاں کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے اب اگر کوئی پیر صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں بدل دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی لکھی تقدیروں کو بدلنے والی بات ہے کہ کسی کے خاندان لکھا کہیں ہے اور وہ اس کو کنورٹ کر کے کر کہیں دیں تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا تو یہ بھی جھوٹے اور ان سے مرید ہونے بھی جائز نہیں اور ان کے مکروف فریب سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے اگر کہیں ایسا معاملہ ہے اس طریقے کے جالی پیر ہے جس سے اہل سنت کو سب سے عادہ نقصان ہوتا ہے سنی لوگوں کو نقصان اس لیے ہوتا ہے سنیت کو کیونکہ بدمذہب لوگوں کو پھر اس طریقے کے فرضی لوگوں کی وجہ سے بولنے کا موقع ملتا ہے تو ایسے لوگوں اس کا بائی کارڈ بھی کرنا چاہیے لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بس وارسی ڈاٹ کام پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی موسیقی